بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آل سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچئر محمد افضل وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار انسٹیٹیوٹ ایم پی ایج وان ویرو ٹو بیسیک الجبراہ انٹرگنومیٹری لیکچر نمبر تھرٹی سیکس ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس میتھرڈ اوف کلیکشن ارگنیزیشن اینلیسیز اوف نومیریکل انفرمیشن ارکلیکٹیب لی کالڈ سٹیٹیسٹیکس یہ ہمارے پاس سٹیٹیسٹیکس کی دیفینیشن ہے میتھرڈ اوف کلیکشن ارگنیزیشن اینلیسیز اوف نومیریکل انفرمیشن کسی بھی نومیریکل انفرمیشن کو کلیکٹ کرنا اورگنائز کرنا اور اس کا انیلیسیز کرنا آر کلیکٹیب لی کالڈ سٹیٹیسٹیکس پیسیز اوف نومیریکل اینلیسیز اوف نومیریکل انفرمیشن آر کالڈ ڈیٹا تو یہ ڈیٹا کی دیفینیشن ہے جو دکڑے ہیں نومیریکل یا نومیریکل یعنی پیسیز ان کو بائی پارٹس کہہ لیں آپ نومیریکل انفرمیشن آرکال ڈیٹا in order to collect ڈیٹا in order to collect ڈیٹا آپ ڈیٹا جو ہے جب collect کرتے ہیں we need to observe اور measure some property کہ ہم نے ڈیٹا کسی خاصیت کے لحاظ سے جو ہے وہ collect کرنا ہے for example اگر ہم نے بچوں کی height لینی ہے for example ہم نے جو ہے وہ بچوں کے marks جو ہے وہ قائن کرنے تو وہ اس کی ایک property ہوگی یعنی height ہے تو وہ اس کی ایک خاصیت ہے کہ آپ نے height wise لینا ہے اگر آپ نے marks wise لینا ہے اگر آپ نے kilogram wise لینا ہے تو یہ ایک خاص قسم کا data ہے یا آپ نے بارش measure کرنی ہے تو وہ ایک خاص قسم کی property ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں variable تو this property is called a variable next ہمارے پاس ہے definition جو ہے a variable is qualitative if it is not possible for it take a numerical value یعنی یہ ایک variable جو ہے وہ تب qualitative ہوتا ہے if it is not possible for it to take a numerical value تو اس کے لیے possible نہیں ہے کیا numerical value جو ہے وہ لینا اس variable کے لیے تو وہ variable کیا ہوگا qualitative ہوگا variable کی two kinds ہیں ایک qualitative اور ایک quantitative اور ایک quantitative اور qualitative تھا کہ if it is not possible for it to take a numerical value a variable is quantitative if it can take a numerical value اگر آپ جو ہے وہ numerical value لے سکے a quantitative variable قرصہ ہے ایک کارشن کیا کیا جو ہے ایک two kinds ہیں ایک كنتینیوس اور ایک discrete variable تو یہ آپ نے definition جو ہے یہ جاد کرنی ہے آپ کو شورٹ ٹائپس آف سٹیٹسٹکس ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ٹائپس آف سٹیٹسٹکس میں تو سب سے پہلے ہے ڈسکریپٹیو سٹیٹسٹکس ڈسکریپٹیو سٹیٹسٹکس کا اگر آپ صرف ایک جو ہے وہ لفظ یاد کر لیں میننگفل انفرمیشن تو اس میں جو ہے وہ میننگفل انفرمیشن ہوتی ہے تو نیکسٹ ٹائپ جو ہے میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں جب اس پہ چلتے ہیں ہم اس کی ایک اگزیمپل دی گئی ہے آپ کو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگزیمپل کیا ہے اس میننگفل انفرمیشن میں تو یہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے اگر ہم اپزرم کریں اس کو جی ہمارے پاس ہے اگزیمپل سمرائز لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کلیکٹیڈ فروم دا پول گیم آف 2011 کرکٹ ورلڈ کپ تو پروائیڈ امیجیٹلی میننگفل انفرمیشن کنسرننگ دا پرفارمنس آف ایچ ٹیم ہمارے پاس دو گروپس ہیں گروپ اے اور گروپ بی تو اس میں کتنے میچز کھیلے ہیں ٹیمز نے کتنے ون کی ہیں کتنے لوس کی ہیں اور کتنے ٹائو ہیں کتنے جو ہیں وہ کہلیں کہ ڈرا ہو گئے ہیں کسی وجہ سے نہیں ہو سکے اور پوائنٹس جو ہیں وہ تو کیا ہوا ہے نیٹ ریٹ کیا ہے فور ایورجین و کے ایانسٹ ایورجین ایچ و ایوریڈی تینگ آپ کو تمام میننگفل انفرمیشن جو ہے وہ دی گئے تو اس قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے ڈسکریپٹو سٹیٹسٹیج نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے انفرینشل سٹیٹسٹیکس انفرینشل سٹیٹسٹیکس میں ہمارے پاس ہے کمپرائز دوز میرد کنسرن with an meaning of a subset of ڈیٹا لیڈنگ ٹو پریڈکشن اور انفرنسیز اباؤڈ دا انٹائر سیٹ آف ڈیٹا یہاں پہ پریڈکشن پریڈکشن کا کیا مطلب ہے جیسا کہ یہ نیچے اگزیمپل جو ہے اس سے آپ کو واضح ہوگا سپوز وی کلیکٹی ڈیٹا فور تھرٹی ایئرز ریگارڈنگ دا ایورج رین پال ان دا منتھ آف جولائی ان لاہور کہ ہم نے جو ہے وہ پچھلے تیس سال کا ڈیٹا کٹھا کیا اور دیکھا کہ جولائی کے مہینے میں لاہور میں بارش ہوتی ہے تو وہ کونسی اماؤنٹ سامنے آتی ہے ہمارے 3.3 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے تو مطلب کہ آپ نے پچھلے تین سال کا ڈیٹا جو ہے یعنی پریڈکشن اب آپ نے نیکسٹ کرنی ہے کہ اب بھی جولائی میں جو ہے وہ 3.2 سے 3.4 کے درمیان بارش ہوگی تو اس قسم کا ڈیٹا آپ کا انفریانشل سٹیٹسٹکس کہلاتا ہے تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں we make the inference that next year in the month of July we can accept between 3.2 and 3.4 سینٹی میٹر تو یہ بڑا ہی سیمپل اگزیمپل تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اوپر جو ہے اگر آپ descriptive statistics کی بات کریں تو اس میں meaningful information ہے اور انفریانشل statistics میں آپ نے prediction کرنی ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے تین سال کا ریکار دیکھا اور دیکھا کہ لاہور میں جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں 3.3 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے جبکہ next year بھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جولائی میں 3.2 سے 3.4 کے درمیان بارش ہوتی ہے which are statistics contribute statistics contribute کیا ہے business and industry میں کون کون سی items جو ہیں وہ contribute کرتی ہیں manufacturing marketing engineering and banking تو next جو ہے ہمارے پاس یہ آپ کا یہ ہی آئے گا کہ آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے health and medicine میں statistics میں کون یہ جیسا کہ ہے epidemiology and public health pharmacology and genetics ایسے ہی natural resource میں کون کون سی social and science میں اس کے بعد ہے next education میں جیسا کہ government media and law میں آپ کے پاس کون کون سی next جو ہے وہ اس کی جو parts ہیں وہ contribute کرتے ہیں government agencies journalism and expert witnesses next ہمارے پاس definition ہے population is defined as the set of all possible members of a stated group across section of the returns of all of the stocks traded on the new york stock exchange is an example of a population جیسا کہ آپ کے پاس جیسا کہ آپ کے پاس نیچے اس نے example دی across section of the returns of all the stocks traded on the new york stock exchange is the example of population یعنی جتنے بھی جو ہیں وہ لوگ trade کرتے ہیں آپ کے new york stock exchange میں وہ آپ کی کیا ہے population نیکسٹ ہمارے پاس دیفینیشن ہے سیمپل کیا سیمپل is defined as a subset of population of interest جو ہے سیمپل جو ہے یہ سب سیٹ ہے کس کا population of interest کا once a population has been defined جب آپ population کو define کر لیتے ہیں سیمپل can be drawn from the population اور سیمپل جو ہے وہ کہاں سے آپ کے نکلتا ہے وہ population سے and the sample characteristics اور جو سیمپل کی خصوصیت ہوتی ہیں can be used to describe the population وہ ہی ہمیں جو ہیں وہ population وہ بیان کرتے ہیں as a whole overall تو یہ جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے definition parameter کیا ہوتے ہیں measure used to describe a characteristic of a polynomial جو measurement جو describe کرتے ہیں characteristics of polynomial کو وہ آپ کے جا ہوتے ہیں parameters ہوتے ہیں نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس definition it is frequently too costly یہ جو ہے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو definition ہے آپ کی یہ جو ہے بہت costly اور time taking کام ہوتا ہے it is frequently too costly اور time consuming to obtain measurements for every member of a population if it is even possible in this case a sample may be used in the same manner that a parameter may be used to describe a characteristics of a population a simple statistic is used to measure a characteristics of samples آگے اس نے measurement scales جو ہیں آپ کو بتا دیئے سیمپل کریکٹریسٹکز میں ہم کیا use کرتے ہیں measure of characteristics of samples تو اس میں measurement scales کیا ہیں اس کو discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس nominal scale observation are classified or counted or with no particle order if it consists of assigning items to group or categories no quantitative information is conveyed and no ordering of the item is implied nominal scale are there for qualitative rather than quantitative یعنی اس کو ہم جو ہے وہ numerically نہیں لکھ سکتے جیسے religious preference race and gender are called example of a nominal scale gender میں ہم numerically نہیں لکھ سکتے ہم یہ لکھ سکتے ہیں جیسے یہ male ہے یا female ہے تو اس لیے جو ہے ایسا جو kind ہے آپ کی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے nominal scale ordinal scale کی اگر ہم بات کریں all possible are placed into separate categories and the categories are placed into order with respect to some characteristics differences between value make no sense جیسے political parties on left to right spectrum with level 012 restaurant rating etc etc are example of ordinary scale next ہمارے پاس interval scale this scale provides ranking and assurance that difference between scale values are equal differences make sense but ratio does not matter and there is no natural zero جیسے temperature and dates are example of interval scale so so you can that temperature and dates are example of interval scale ratio scale monomial scale nominal scale ordinal scale which which be you can have option in you can ask to ratio scale these represent the strongest level of measurements in addition to providing ranking and equal differences between sales value ratio sales have a true zero point as the origin جیسے height weight age and length are the example of ratio scales I hope that this lecture will for more videos subscribe to my channel and stay tuned with the Vakar Institute thank you